حضرت علی المتضا سے روایت ہے فرمایا سات اشخاص ایسے ہیں جبکہ انہیں قبر میں دفت کر کے آتے ہوں تو ان کے رخ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں اور ساتھ فرمایا کہا جاؤ جا کے قبریں پھیڑ کے لے کر لو اگر ایسا نہ پاؤ جیسا میں کہہ رہا ہوں تو آ کے کہہ دینا کہ غلط کا ہاتھ ہے عرب کی حضور یہ کون لوگ ہیں جن کے رخ قبر میں قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں حضور نے اشار فرمایا سات اشخاص گنوائے پہلا شارب الخم شراب پینے والا ایک روایت پہ لفظ ہے کہ شراب اپنے لیے بنانے والا کسی اور کے لیے بنانے والا شراب پینے والا شراب پلانے والا شراب بیچنے والا شراب خریدنے والا اور جس کے لیے شراب خریدی ہے شراب کو ٹھونے والا دوسری جگہ منتقل کرنے والا ہمارے سب پر اللہ کے رکھوں نے نانت بیچنے تو یہ ایسا برا تیل ہے ایک روایت کے لفظ میں نے پڑھیں کہ شارب الخمر تعابد البس شراب پینے والا بت پوچنے والے کی طرح ایک تو ویسے بھی شراب بھی جب مرتا ہے اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب بھی ہوتا اور دوسرا یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے لکھی کہ اس کا قبلے سے رخ پھیل دیا جائے گا اور اب یہ بھی میڈیا پر بیٹھ کے ہمارے روشن خیال حکمرانوں کی ایماء پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف خمر حرام ہے باقی جو چیزوں سے وہ کشید کی گئے چیزیں ہیں وہ حرام نہیں ہے جبکہ میرے اور رب کے آپ کو مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ جاتی ہے وہ شراب ہے اور ہر شراب خمر حرام ہے تو وہ نشہ چاہے کوئی بھی چیز لانے والی ہو اس کو شریعت نے واضح طور پر حرام کر دیا یہ دوسرا بائے اور بشت جن کے رخ جو ہیں وہ قبلے سے پھیل دیے جائیں گے تو فرمایا کہ وہ اسے بلدہ فروشی کرنے والا انسانوں کی خرید و فروفت کرنے والا اب دنیا پہ یہ اس انداز سے غلامی کا انداز تو نہیں ہے لیکن اعضاء انسانیاں کو اب بھی لوگ فروفت کر رہے ہیں آپ گزانہ خبارات میں پڑھتے ہیں کہ بلدہ فروشی کا کاروبار اور مختلق اعضاء پتنیاں کا کاروبار تو یہ دوسرے وہ شرق جو انسان یا انسان کے کسی عذف کا کاروبار کرتے ہیں خیلی جب وہ مرے گئے تو ان کا رخ کے دلے سے سیر دیا جائے گا تیسرا اشارت فرمایا وہ شاہد ہی زود اور جھوٹی گواہی دینا اور چوتا فرمایا سود کھانے والا سود لینا سود دینا سود لکھنا اس کی رقم پر گواہ بننا ان کی زرزر فرمایا چاہتاں برابر ہیں اور ایک روایت ایسے ہاں گئے اشارت فرمایا کہ سود کے گناہ کے ستر درجہ ہیں اور کم سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنا اب میں اور آپ دیکھیں اور ازندگی کی آنے کو جو درستی کریں گے آگے فرمایا بننا اے حافر نوخہ کرنے والی عورت جب قبر میں جائیں گی ان کا گفت پھیر دیا جائے گا جب کوئی شخص خوت ہو جاتا ہے تو سبت پر خوب آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہاتھوں کا اور زبان کا غم شکان تمائے لیخانینا منظرہ بالخدودہ وشکل جیوبہ ودعا پتابل جانبیہ جس نے گرے بعد موچے اپنے موں پہ تھپر مارے اور جہلوں جیسے باتیں کی فرمایا ہمارے سب کا کوئی تعلق نہیں تو دل ہم زدہ ہو آنکھوں سے روئیں اس سریعت نے منہ نہیں کیا لیکن باغینہ کرنا کوئی کہا اللہ تجھے تفسن آیا کوئی کچھ بور رہا ہے مارزتا یہ کفیہ کلمات ہیں تو فرمایا نوحے کرنے والے کل جب مریں گے پرشاد کرمایا کہ وہ عورت جو نوحے کرتی ہے قبر سے اُس کا روح قبلے سے پھیر پھیر رکھے والے والے کھا پھیر اور چھٹا شخص جو زخیرہ اندوزی کا کہا ہے زخیرہ اندوزی انسان کا کھانے پینے کا سامان ہے غلغل اور جنبوں کا جو چارہ ہے اس میں زخیرہ اندوزی شریعت نے منہ برمائی ہے باقی جو معاملات ہیں کربابات کے اُن میں اگر کرنے تو وہ منہ نہیں اور اس میں ویدوہ نے شاکرما جس نے چالیس دن تک زخیرہ اندوزی کی اللہ تعالیٰ اسے چالی ہزار سال جہنم کی آب میں جبائے گا آخر فرمائی ہے وطارق الجماعہ اور جو جماعت کو چھوڑنے والا ہے نماز کو پڑھتا ہے لیکن جماعت سے دیکھتا ہے حضرت محمد بن سماعہ ایک مذرد امام محمد بن حسن الشیبانی کی شاگیفت اور امام محمد بن حسن الشیبانی امام عاظم محمد بن سماع کہتا ہے ایک سے تین سال امام کہتا ہے چالیس سال بیٹھ گئے جماعت کیا میری تکبیر اولا بھی قضا میری والدہ کا انتقال ہو گیا بس مسروفیت ایسے ہوئی صدمہ ایسا پڑھا کہ میں مسجد میں آیا سلام پھر گیا جماعت ہو جو بڑا پریشان ہوا کہ زندگی میں کبھی کوئی تکبیر اولا بھی نہیں رہی آج جماعت بھی جاتی ہے پھر میں نے سوچا ایک نماز جو جماعت سے پڑھی جائے منفرد پڑھنے والی پچیس نمازوں کے برابر ایک روایہ باستائیس نمازوں کے برابر چلو میں اس نماز کو پچیس بار پڑھ لیکھ کہتے ہیں میں خدا ہو گیا اور اس نماز کو انفرائض ہو میں نے پچیس بار پڑھ اور جب پچیس بار پڑھ رہا تھا تو ہاتھت سے آواز آئی اے محمد بن سماع تم نے نماز کو پچیس ملتبہ پڑھ لیکن جب امام بن دعا نیم کہتا ہے اور اس کے ساتھ مرشد آمین کہتے ہیں وہ آمین کہاں سے لاؤ گا تو کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ میں پچیس چھوڑ کے پچیس ہزار مات پڑھ بھی پڑھوں لیکن جماعت کی فضیلت نہیں پاس آسا تو فرمایا بطار ایک جماعت اور جماعت کو ترکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اللہ ہو اللہ 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 اللہ